اسلام علیکم اسٹرونٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید خریت سے ہوں گے اسٹرونٹس آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں چپٹر نمبر 19 پرابلم نمبر 4 فزکس کے پرابلمس کنٹینیو ہیں اور چپٹر نمبر 19 کے پرابلمس ہم کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم نے کرنا ہے پرابلم نمبر 4 اسٹرونٹس آپ کو ج Kane کے پتہ ہے کہ ہم سندھ ٹیکس بک بورڈ کو فالو کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو ہم اسی سے ریلیٹڈ بنانے جا رہے ہیں سو اسٹرونٹس آتے ہیں پرابلم نمبر 4 کی طرف کہتا ہے آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے پولونیم جو کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس کی ہاف لائف ہمیں دی ہے کتنی 140 ڈیز سو اسٹرونٹس ایک کام کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہمارا ہے پرابلم نمبر 4 اور اس کا ہم بنانے جا رہے ہیں ڈیٹا سو ہمارے پاس کیا دی رکھا ہے ہاف لائف دے رکھی ہے جو کہ کتنی ہے 140 ڈیز جی تو اس کے بعد اگر آگے چلیں تو آگے ہم سے یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ اس نے ہاف لائف ہمیں دی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ ہر ویک کے بعد اس کی جو ایکٹیوٹی ڈیکریز ہوگی وہ کتنے پرسنڈ ہوگی سٹرونٹس آپ جانتے ہیں یہ چپٹر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کا نمبر آف ایٹمز کم ہوتے رہیں گے جیسے جیسے ریشو جو ہے وہ نمبر آف ایٹمز کا کم ہوتا رہے گا ویسے ویسے آپ کی ایکٹیوٹی ریڈ جو ہے وہ کم ہوتا رہے گا سو سٹرونٹس اب ہم سے یہ پوچھا اس سے کیا ہے ہم سے اس نے پوچھا ہے کہ پہلے بات اس نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے تو ہمیں جو انہوں نے ٹائم دیا ہے وہ کتنا دیا ہے ون ویک دیا ہے یعنی ون ویک کے بعد ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی پرسنٹیج کتنے پرسنڈ گرے گی اس کے بعد ایک بات اور اس نے پوچھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں جو بتایا وہ بتایا ہے پرسنٹیج بتائیں تو یہ آپ کے پاس اصل میں یہ چیز ہم نے فائن کرنی ہے سوڑا سے ایک کام یہاں پہ دیکھیں ہم سے یہ ویک کی بات کر رہا ہے اور اوپر ہم سے اس نے ڈیز کا بولا ہے اب یا تو اس کو ڈیز میں چینج کر لیں یا پھر اس کو ویک میں چینج کر لیں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ہم ویک میں چینج کر لیتے ہیں تو اسٹرونز دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے 140 divided by ایک ویک میں کتے دن ہوتے ہیں ساتھ دن ہوتے ہیں تو پھر ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب یہ ویلیو جو ہمارے پاس آئے گی یہ آئے گی 20 ویک سو اسٹرونز اب ہم چلتے ہیں سو اسٹرونز یہ ہے آپ کے پاس آگیا ڈیٹا اب ہم اس کی سولیشن کی طرف چلتے ہیں سو اس سولیشن میں ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ایکٹیوٹی کا جو کے برابر ہے کس کے کہ ایکٹیوٹی is equal to decay constant multiply by n یعنی number of the atoms اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکٹیوٹی اس ایکٹیوٹی کو آپ یا تو one کہہ دیں یا پھر a کہہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے اب اسٹرونز آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ایکٹیوٹی ڈیکریز ہو رہی ہے اب ایکٹیوٹی جو ڈیکریز ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کو ہم ایسے لکھیں گے ڈیکریز in ایکٹیوٹی اب اس کو ہم ڈیلٹا a کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ چینج ہو رہی ہے تو یہاں پہ اب یہ تو چینج ہونے سے رہا کیونکہ یہ کانسٹنٹ ہے جس کو ہم ڈیکے کانسٹنٹ کہتے ہیں لیکن یہ چینج ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ڈیلٹا n یہاں پہ میں اس کو ایکویشن نمبر 2 کہہ دیتا ہوں اب اسٹرونز تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر 2 کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہم ایکویشن نمبر 1 سے سٹرونز یہاں پہ میں آ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ویلیو ایکویشن نمبر 2 یعنی ڈیلٹا A ڈیوائیڈ بائی A is ڈیوائیڈ تو یہاں پہ آتے ہیں تو لیمڈا ڈیلٹا n ڈیوائیڈ بائی ایکویشن نمبر 1 پہ آئیں لیمڈا ڈیوائیڈ بائی ڈیلٹا کینسل ہو جائیں گی اور باقی جو پچے گا وہ بچے گا ڈیلٹا A ڈیوائیڈ بائی A is ڈیوائیڈ ڈیلٹا n سوری یہ یہاں پہ n نہیں آئے گا ڈیوائیڈ بائی n یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس ایکویشن نمبر 3 اب سٹرونز آگے تھوڑا سا مزید چلتے ہیں اب سٹرونز تھوڑا سا اور مزید آگے چلتے ہیں تو سٹرونز اب یہ جو ویلیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیمڈا سوری ڈیلٹا n بائی n یعنی کہ چینج نمبر بائی ڈیوائیڈ بائی تو پھر ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو ویلیو ہے اگر آپ نے چیپٹر پڑا ہے تو آپ کو یاد ہوگی میں یہاں پہ ایز کر کے لکھتا ہوں کہ ایز ڈیلٹا n جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے لیمڈا پھر تباری میں یہاں پہ ایکول کر کے لکھتا ہوں لیمڈا اور ڈیلٹا ٹی کے اب سٹرونز یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو اس جگہ پہ پٹ کروں تو بھی ٹھیک ہے یا ورنہ پھر میں اب اس ایکویشن کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں اور پہلے میں لیمڈا اور ڈیلٹا ٹی دونوں کی ویلیو فائن کر لیتا ہوں تو سٹرونز اب ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک کام کریں کہ آپ فائن کریں کس کو لیمڈا کو اب لیمڈا کو فائن کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ دکے کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کا فارمولا ہاف لائف سے ہمیں ملے گا اور ہاف لائف کا جو فارمولا ہے 0.693 divided by دکے کانسٹنٹ سٹرونز لیمڈا یعنی دکے کانسٹنٹ کو آپ اس طرف لے جائیں تو یہ ویلیو ہو جائے گی 0.693 divided by half لائف سٹرونز یہاں پہ جو لیمڈا آپ کو ملے گا دیکھیں یہ رہا آپ کے پاس half لائف کتنا ہے 20 ویک تو یہ دیکھیں 0.693 half لائف کی ویلیو آپ کے پاس ہے 20 تو یہ اگر آپ کے پاس کلکیولیشن ہوگی تو یہ ملے گا آپ کو لائف لائف 0.034 پر ویک کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس پر سیکنڈ نہیں ہے بلکہ پر ویک ہے تو یہ جی آپ کے پاس ہوگئی لائف کی ویلیو فائن لیکن سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے سٹوری جیسے ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس دو ویلیو دیلٹا ٹی کی ویلیو آپ کو پہلے سے دی ہوئی ہے وہ کتنی ہے ون ویک یعنی کہ یہ آپ کے پاس کتنی ہے ون ویک چلے جی دونوں ویلیوز فائنڈ ہو گئی دوبارہ ریپیٹ کر دوں ڈیلٹا این اوور این ڈیوائیڈ تھا ایکول تھا لیمڈا ڈیلٹا آپ کے پاس یہ ویلیو کچھ ایسے آگئی اب ہاف لائف کی ویلیو تھی ٹوینٹی تو 0.693 کو جب ٹوینٹی سے ڈیوائیڈ کیا تو ویلیو ملی 0.034 پر ویک یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈیلٹا ٹی کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس کتنی ہے ون ویک اور یہاں پہ جو لیمڈا کی ویلیو ہے وہ کتنی ہے 0.034 سنس ان دونوں ویلیو کو یہاں پہ پٹ کر دوں تو میرے پاس جو لیمڈا ڈیلٹا ڈیوائیڈ بائی ڈ کی ویلیو آئے گی وہ اب آئے گی 0.034 ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس ویلیو ویلیو یہ فائنڈ ہو گئی سو سٹوڈن آپ کیا کریں گے ڈیلٹا ا اور ا اس اکوز ٹو اب ڈیلٹا این اور این کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے 0.034 اب آپ سے مانگی گئی ہے پرسنٹیج تو پرسنٹیج کے لیے کیا کریں گے آپ کے پاس ڈیکریز نمبر ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر تو پہلے سے ہی ہے بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو ہنڈریٹ سے ڈیوائیڈ کر دیں 0.034 ملٹی پلائی بائی ہنڈریٹ تو پرسنٹیج جو ہمیں ملے گی کس کی چینج ان ایکٹیوٹی کی یا ڈیکریز ان ایکٹیوٹی کی وہ ہمیں ملے گی 3.4 پرسنٹ سو سٹوڈنٹ سے یہ تھا آپ کا چپٹر 19 کا پرابلم نمبر 4 امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی ایشو ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھ گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ ناصر